موسیقی 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 ہیلو فرنڈز اشلام علیکم ویلکم تو ما چانل اکیلاس کچن کیسے آپ لوگ الحمداللہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم کچھ میتھا بنائیں گے سابودانے اور لوکھی کی کھیر یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے ما شاء اللہ کھانے میں بہت ہی اچھی بنتی ہے اس میں لگنے والی یہ سب سامگری ہے چلی پہنس یہ ہم نے سابود یہ ہم نے شکر لے لی ہے ڈرائی پھروٹ ہے کھویا ہے لنکمیڈ ہے اگھئی اور یہ ہم نے دودھ آدھا لیٹر لیا ہے پہلے ہم لوکی کو اچھی طریقے سے دودھی کو اس کے اوپر کی پوری سکن نکالیں گے اور اس کے بیچ پر کا پارد ہوتا ہے وہ بھی ہمیں اچھی طریقے سے نکالیں اور اسے ہم تھنڈے پانی میں ہی ڈالیں گے اگر آپ تھنڈے پانی میں نہیں ڈالیں گے تو اس کا کلر کیا ہوگا تھوڑا چینج ہونے لگے گا اس لئے آپ زیادہ کر کے اسے تھنڈے پانی میں ہی ڈالنا اور اسے اچھی طریقے سے کس لیے گریٹ کر لینا اسے لبے 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 دیکھیں فرنس اس طریقے سے ہم نے ہماری ساری دودھی گریٹ کر کے لے لیں اب ایک پانے لیں گے اس میں دیسی کھی ڈال دیں گے چارچ چمچ بڑے بڑے پہلے ہم اس میں لوکی کو اچھی طریقے سے پھرائے کر کے لے لیں گے گی میں اسے مارشنلہ ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے گھی میں پھرائے کرنے کے بعد لوکی کا دیکھیں ہم نے اچھی طریقے سے پھرائے کرنے کے بعد ہم اسے ایک سائیڈ میں نکال لیں گے اور اسی میں ہم کیا کریں گے جو ہم نے آدھا لیٹر دودھ گرم کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اور سابودانہ ہم نے جو پچاس گرام لیا تھا وہ ہم ڈال دیں گے اور یہ ہم نے کسٹر پاورڈ لیا تھا ایک بڑا چمچ اس میں ہم دون میں تھوڑا مکس کر کے اسے ایک سائیڈ بڑا دیں گے اور شکر آپ کے ٹیسٹ کے ساتھ ڈالنا آپ کے کتنی میٹی خیر اچھی لگتی ہے وہ اسے زاب سے دہگوڑ دیں گے دیکھے او دکھ سابودانہ ہمارے پکے نہیں ہے اس لئے ہم اسے اچھی طریقے سے ہمیں دیمیاچ پیس سے پکانا ہے اور بیچ بیچ میں ہم کیا کریں گے اسے چھلاتے جائیں گے تاکہ ہماری نیچے لگے نہ اس لئے ہم اچھی طریقے سے ہماری سابودانہ کی جو ہم نے دوکر رکھے تھے اور دودھ میں ہم نے جو دال دیئے اس اچھی طریقے سے ہم پکھائیں گے اچھی طریقے سے پکانے کے بعد ہمیں دیکھے پھر ہماری کھیر اچھی طریقے سے پکریے ہمیں چیک کرتے ہمارے سابودانے ہوا ہے کہ نہیں دیکھیں ماشاءاللہ تھوڑی ٹھٹ پی ہو گئی ہے الگ سے ایک باؤن میں ہم کیا کریں گے باؤن لے لیں گے اس میں تھوڑی یہ جو نیچے کھیر لے لیا تھا اسے اچھی طریقے سے ہم اس میں مکس کر لیں گے تاکہ کچھ ہمارے رہے مکس کرنے کے بعد ہم اسے ہماری کھیر میں دال دیں گے اور اسے تھوڑا سٹر کر لیں گے تھوڑا کھویا دانے کے بعد اس کا ہلکا سا کلر ہمارا چینج ہو گے اسے اچھی طریقے سے ہمارے ہمیں پکانا ہے جتنی اچھی طریقے سے ہماری کھیر پکیں گے اتنا ہی ٹیش ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہی ہے کسٹر پاڈر تر جو ہم نے مکس کر رکھے تو وہ بھی ہم ابھی اس ٹائل پر ڈال دیں گے بیچ بیچ میں آپ اسے چلاتے ہی جانا ہے اور سابو دانوں کو اچھی طریقے سے پکانا ہے ہمیں دور میں اور یہ ملک میڑ ہے یہ ہم تیل سے چار چھن مچ دال دیں گے یہ بھی آپ کی ٹیش کے ساب سے گالنا آپ کو جکھا میکہ پسند دیں اتنا ملک میڑ سے کیا ہوتا ہے ٹیش بہت ہی ماشاءاللہ اچھا تھا سپیشلی خووے سے تو بہت ہی اچھا تھا آپ اس طریقے سے کھیر آپ درائے کرنا بنانے کے لئے آپ کو بہت اچھی لگیں گے یہ جو ہم نے درائی فو برمزان میں ہی جو کٹ کر کے رکھتے ہیں وہ ہی ہی یو یو یوز کر رہا ہے دیکھیں اور جو ہم نے یہ لوکی جو اچھی طریقے سے ہم نے دھی میں پھرائے کریں تو جو بھی اس پر دیں گے میٹی چیز تو سب کو ہی پسند رہتی ہے اور کھیر تو ہر کسی کو اچھی لگتی تو آپ یہ ٹرائے کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی ہم نے گرین کلر تھوڑا کوٹ کلر مکس کر لیے پانی میں اور یہ ہم نے ڈال دی ہے ابھی کھیر میں دیکھیں اور اسے مکس کرنے کے بعد کلر کتنا اچھا لگ رہا ہے لائٹ گرین اکتم دیکھیں ملہ ملہ اس لگ جو کلر کلر آپ کو کلرہ نہیں پسند آپ کو ایسے کھا سکتے ہیں ہمارا کلر کھر 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 اچھی جانے گے سامدانا اور لوکی کی دیکھیں اپنے ماشاءاللہ تھک پی ہو گئی ہے اس کے اوپر سے بھی ہم درائی پھوٹ زال دیں گے اچھے طریقے سے کھیر کو لینے آ چکے ہی آپ اچھے طریقے سے پکا لینا تاکہ سب کو اچھے لگے ہونے کھیر جب آپ سب کو سوف کریں تو سب کو اچھے لگنی چیئے نا کھیر کے ہم نے ککوی اچھے کھیر بنائی ہے دیکھیں ایک طرف ہماری کھیر بھی ریڈی ہو گئی آپ دعوت میں بھی اسے سوف کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کھرکتی ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ککوی اچھی ہو گئی ہے ہماری سابودانے بھی اچھا کرکے سے کہ سوف کریں گنا کرتے ہیں ہیں کیونکو ہماری کے اچھا کریک ہے کمینٹ کردے ہیں آپ کو کونسی ریسپی دیکھنا آپ پسند کر دے ہیں بھائے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں